نگران حکومت نے آتے ہی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے بہاول نگر کے یوٹلیٹی سٹورز پر عوام کے لیے سبسیڈی ختم چینی نوے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو ہو گئی 10 کلو آٹھے کا تھیلہ 1400 روپے کا ہو گیا ادھر کوٹ ادو یوٹلیٹی سٹور پر 3 ماہ سے 8 گھی اور چینی غائب سرگودہ میں عام شہری کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنا مشکل ہو گیا کاروبار تھا بازار ویران تاجر حضرات بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ عوام نے مسترد کر دیا مہنگائی کی چکی میں پیسے شہری 20 روپے لیٹر اضافے پر بلبل آؤٹھے حکومت سے خفا شہریوں کا قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ قدشتہ روز قیمتوں میں کیے گئے اضافے کے بعد پیٹرول 17 روپے 50 پیسے مہنگا 290 روپے 45 پیسے لیٹر ہو گیا ڈیزل 20 روپے اضافے سے 294 روپے 45 پیسے لیٹر ملے گا آمدن میں تو اضافہ ہوا نہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا یہ تو بہت زیادہ مشکلات ان کے بڑھیں گے غریب عوام کیا کرے اب تین سور پیلیٹر پیٹرول ہو گیا ہے سات سور پیہ دیہاڑی اب ڈیٹھ سو کا پیٹرول ڈلوارہے ہیں کیا کریں گے ہم لوگ کیا گھر کا خرچہ چلائیں گے اب دو سور پیہ ہیں ڈیٹھ سو کا پیٹرول ڈلوارہے ہیں پچاس خرچہ رکھ رکھ رہے ہیں غریب بندے کے لیے تو بے حد اضافہ ہو گیا ہے میں تو حکومت سے یہ ہوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے اس کو کم سے کم آئے روز پیٹرولیا مسنوات اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ڈیجی خان رحمیر خان سمیت جنوب پنجاب کے عوام پریشان کہتے ہیں بجلی کا بل دیں یا پیٹ کا ایندھن پورا کریں کمر توڑ مہگائی میں اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا حکومت سے تیل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا پیٹرولیا مسنوات کے آئے روز بڑھ ہوتی ہوتی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے مجھے بتائیں غریب آدمی کہاں جائے ہم غریب آدمی ہیں ہم تازی مزدوری والے ہیں ہم پیٹرول کا آخراجات نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم پچاس عرب کے پیٹرول درواتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے ہم وہ بھی نہیں دلاتا سکتے ہیں ہم پیدر لے کے گھوم رہے ہیں ہم پیٹرول دلوائیں جو نہ دلوائیں ہم اپنا گھر چلائیں جو پیٹرول دلوائیں ہم کہاں جائیں امام مسجد ہوں ستارہ ہزار تنخواہ ہے ہر مہینے کسی سے دس ہزار بارہ ہزار کرزہ لینا پڑتا ہے پھر گزارا ہوتا ہے پندرہ روز میں اٹھ تیس روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا سینئر نائب صادر چیمبر آف کومنس ملتان ندیم شیخ کی روحی سگفتگو کہا بڑتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا چیرمن آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے بھی مہینے میں دوسری بار پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم قرار دے دیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی کا توفان آئے گا نگرہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے مسلم لیگ کے رہنما سید بابر شاہ کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں نواز شریف اگلے ماہ واپسی پر شاندار استقبال ہوگا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹرز نے حکومت کا غصہ عوام پر نکال دیا بہاولپور اور یزبان سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر قرائے میں دو سو سے دھائیس سو روپے کا اضافہ ہو گیا پیٹرول نے بھی ہر سٹاپ چالیس روپے تک قرائے بڑھا دیا پیٹرول چال رہے آئے ساپنا پیٹرول بزیادہ مہنگا اگر اسی اپنا قرائے بدونے تو سواری ساڈے گاڑ لگ دیا قرائے نہیں بدہ سکتے پہلے وہاں میں نے پیسی ہوئی ہے پیٹرول دیا پیٹرول دیا تو اسی خرچہ پورا نہیں کرتے اسی گڑیاں کھڑیاں کار دیتیا نے اپنیاں ساڑیاں گڑیاں کار رات دیاں کھلو تیریاں کال دیاں کھلو تیریاں مہنگائی کا نہ رکھنے والا سلسلہ جاری لپی جی کے قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ قیمتیں بڑھنے سے رہیمیار خان کے تاجروں کی دعائی کہا کہ کاروبار تباہ ہو گئے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ڈالر نے بھی اڑان بھر لی انٹر بینک کے بعد اپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے مہنگا تین سو دو روپے پچاس پیسے پر پہنچ گیا یورو دو روپے اضافے سے تین سو ستائیس روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ چار روپے مہنگا ہو کر تین سو چوراس روپے پر پہنچ گیا مہنگائی سے تنگ پاکستانی شہریوں کا بیرون ممالک جانے کا رجان بڑھ گیا ملتان شہر کی ریجنل پاسپورٹ آفیس میں نیا پاسپورٹ بنوانے والے شہریوں کا رش معمول سے زیادہ درخواستے موصول ہونے کے باعث نارمل اور ایرجنٹ پاسپورٹ ڈیلیوری تاخیر کا شکار شہریوں کو پریشانی کا سامنا کمیشنر ملتان آمیر خٹکی زیر صدارت کارٹن جنرز اور سیڈ اسوسییشن کا اجلاس محکمہ زراد سمیت دیگر افسران اور کاشتکاروں کی شرکت کپاس کی پیداوار اور بیٹ سپلائی کی پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال کاشتکاروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی سیول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا زیادہ تعمیر منصوبہ سیکیٹری سرویسز جنوبی پنجاب امجد شویب خان تیرین کی زیر صدارت اجلاس سیکیٹری سرویسز کے منصوبے کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت آئی ڈیپ سے زیر تعمیر سیول سیکریٹریٹ کا فیزیکل اور فائننشل پلان تل پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دس ستمبر کو ہوں گے ڈیپیٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لکی زیر صدارت اجلاس بائز سینٹر آف ایکسیلنس اور ڈیویجنل پبلک سکول میں سینٹرز بنانے کی تجویز جسرے امتحانی مرکز کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے گوڈ گورننس موڈل متعارف کروانے کا فیصلہ صفائی آپریشن میں بہتری لانے کے لیے آپریشن ونگ کی استعدائے کار بڑھائی جائے اجلاس میں ناکس کارکردگی پر فیڈ سٹاف کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ سیکریٹری محکمہ صحت جنوبی پنچاب محمد افضل ناصر خان کا دورہ لودرہ اور ویہاری کے مختلف ہسپتالوں میں سہولیات کا جائزہ لیا عدویات کی ادم دستیابی کلینکل لیبارٹری ٹیسٹ نہ کی جانے پر بہم ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری بہتر کرنے ریجسٹریشن اور فارمیسی کاؤنٹرز بڑھانے کی ہدایت محکمہ پولیس افسران کی گریڈ 21 میں پرموشن کے سلسلے میں تقریب آئی جی پنچاب ڈاکٹر عثمان انور اور وزیراعلا پنچاب محسن نکوی نے ایڈیشنل آئی جی پولیس مقصود الحسن و دیگر افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات دی کمیشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور سے سیول سروسز اکیڈمی کے 36 زیرے تربیت افسران کے وفد کی ملاقات زیرے تربیت افسران کو بہاولپور ڈوین کے تاریخی جغرافیائی اور ثقافتی پس منظر بارے آگاہی دی کمیشنر نے خطے کے موشی اور سماجی تعمیر و ترقی اور مستقبل کے امکانات بارے بریفنگ دی پولیس اور وکلا برادری میں بہتر رابطے استوار کیے جا رہے ہیں آرپیو ملتان سحیل چودری سے ملتان ویہاڑی خانوال اور لودرہ بار کانسل کے ممبران کی ملاقات آرپیو کا کہنا تھا وکلا اور پولیس مل کر عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنا سکتے ہیں ملتان کے باغوان ہو جائیں ہوشیار درشاوہ پھلوں پر مکھی کا حملہ ماہرین زراد کی باغوانوں کو چھے جنسی پھندے فی ایکر لگانے کی ہدایت سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کا ہیلتھ پروفائل آن لائن کیا جائے گا پنجاب بھر میں ایک کروڑ بیس لاکھ بچوں کا ڈیٹھا آن لائن ہوگا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے بچوں کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا لودھرہ میں موٹر وے اینڈ نیشنل ہائیوے پولیس کا روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار ایس پی موٹر وے ندیم اشرف سمیت دیگر افسران کی شرکت شرکہ کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی دی اور ہیلمٹ بھی تقسیم کیے مزفرگڑ میں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کا جنڈر بیس وائلنس کے بڑھتے روڈان پر سیمینار سرکاریوں نیچی شعبہ سے وابستہ افراد کی شرکت شرکہ نے بڑھتے ہوئے سنفی تشدد کو کم کرنے پر زور دیا محمد نواز شریف یونیورسٹی آف اگریکلچر کی جانب سے ڈسپلی سینٹر بنا دیا ڈسپلی سینٹر میں یونیورسٹی میں تیار شدہ اشیاء اور طلبہ کے ریسرچ پروجیکٹس کو رکھا گیا ڈسپلی سینٹر میں ڈرائی مینگو، مینگو سکواش اور انرجی ڈرنک سمیت دیگر اشیاء رکھ دی گئی سرسبز اور خوشحال پاکستان محولیاتی علودگی پر کابو پانے کا پلان جنوبی پنجاب کے گیارہ ازلا میں میاوا کی جنگلات اگانے کی مہم کا غص ملتان میں سیکیٹری سکول ایڈوکیشن سلیم نے مہم کا افتتاح کیا ڈیپیٹی کمیشنر رحمیہ خان نے بھی پودا لگایا ڈیپیٹی کمیشنر لیا نے میاوا کی جنگل اگانے کے فیز ٹو کا غص کیا ادھر محکمہ سوشل ویل فیر راجن پور میں ڈیپیٹی کمیشنر نے پودا لگایا